اپنے تمام ویورز کو پھر سے بہت 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 ویلکم کرتی ہوں نئی ویڈیو میں امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے جی تو دوستوں آج ویڈیو میں کیا ہے آپ نے پڑھ لیا ہے ٹائٹن میں کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فروگز کے خوبصورت ڈیزائنز یعنی جس بھی کپڑے پہ آپ نے بنانے ہیں لون پہ کارٹن پہ لینن پہ خدر پہ آپ کے پاس ڈیزائننگ ہونی چاہیے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو سٹچ کروانا ہے بہت سے کٹس ہو سکتے ہیں آپ باڈی کے ساتھ بنا سکتے ہیں چنٹے ڈلوالیں آپ سائد پہ چنٹے ڈلوال سکتے ہیں یہ والے بھی چنٹے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور پھر میں نے تو آپ کو زون کر کر کے دکھا دیا ہے تاکہ میری کسی بھی بہن کو کوئی بھی ایک جو ہے کنفیوزن آ رہے رہے کہ کس طرح کی یہ سٹچنگ تو آپ تمام ڈیزائنز کو اچھے سے دیکھ لیجئے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھیں پورے ڈیزائنز جو ہیں ان میں میں نے بہت زیادہ وہ کوشش کی ہے دکھاؤں آپ کو جو یقیناً بہت خوبصورت ہیں اور آپ کو بہت پساندہ لگانے ہیں اس طرح سے کلیوں میں لیس بھی اگر آپ لگائیں گے بہت خوبصورت لگے گی پھر آپ فروکس کو انرکھا بھی کر سکتے ہیں آپ بیچ سے اس طرح اپنی عمر کی حساب سے اور پھر یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کو کہاں کیسے پہلنا ہے تو آپ اس میں ڈیفرنٹ قسم کی ڈیزائنیں دے سکتے ہیں سائٹ پر اس طرح چھتے دی جا سکتی ہیں تو جی تمام ڈیزائنز کو دیکھ لیجئے گلے بہت خوبصورت آپ کو نظر آئیں گے کہ کس طرح سے بنایاں یہ مجھے بہت خوبصورت ڈیزائن لگا ہے کہ جو کڑھائی کیا آپ کے پاس سے کوئی بھی پٹی ہو نیز ہو اس کو اس طرح لگائیں کہ وہ کوٹی کا پورا لوگتے تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے آگیا چھوٹو والی بازو بنوائیں کف والی بازو بنوائیں سکتی ہیں جو اچھی لگیں گے اور گرمی میں پرابلم ہوتی ہے اس طرح کی دیو سے یا پروک سے سٹیوں میں نہیں ہوتی یہ دیکھ لیجے اس کا سائٹ ایسا ہے میں نے یہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے زوم کر کے تاکہ آپ اگر ڈیزائنگ کوپی کر رہے ہیں تو آپ کو کیوں ہو جانا آپ کوئی مشکل اس طرح سے انرکھا کٹ دیکھ لیجے کف بازو بنوائیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی پرنٹ لیا واہ ہے جس میں بورڈر بھی ہے نیک لائن بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ فروگ بنا لیں اس کا اس طرح سے دیکھیں آپ کا آدھا انرکھا پر کٹ ہے بورڈی ہے اور اس کے بعد نیچے آپ کو لگا دیں بورڈر اس طرح سے اس بورڈر کا گلہ بنائیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے لینن کے اکثر جو 3P سوٹس لیے ہوئے ہیں تو اس کے تو یہ زبردست آئیڈیاز ہیں آپ اس طرح سے بنوائے تو آپ کا پورا جو ہے نا کوئی نیو ایک لک بھی آ جائے گا اور آپ کو بھی پہناؤں بہت اچھا لگے گا تو جی کپڑوں کے ڈیزائننگ تو ساتھ ساتھ ہماری چھتی ہی رہنی ہے آپ سب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنا خوبصورت موسم ہو چکا ہے جس میں بلکل گرمی نہیں لگ رہی اور ہلکی ہلکی سے ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے تو سب جو ہیں وہ گھر میں ضرور پہلا توفہ جو صدی کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی وائرل یعنی مزلہ زکام خاصی گلہ خراب سب چیزیں آپ کو بھی یقیناً گھر میں کسی نہ کسی کو ہوئی ہوں گی چونکہ اس طرح کے موسم میں جس میں صبح کوئی موسم ہوتا ہے شام کوئی موسم ہوتا ہے یہ تو ہو رہا ہے تو جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ہلکا سا بھی آپ کو لگے کہ آپ کو نزلہ ہو رہا ہے گلہ خراب ہو رہا ہے بچے کا آپ کا تو بس شروع میں ہی احتیاط شروع کریں تاکہ وہ زیادہ خراب نہ ہو آپ کیا کر سکتی ہیں جو شاندہ ضرور لیں اور شہد بہت اچھی ہے اگر گرم کر کے ہلکی سی آپ شہد لیں تو وہ بہت اچھی ہے اور اگر خانسی زیادہ ہے تو یہاں پر آپ کو ایک ٹپ بھی دیتی جاؤں کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹ سے ہی یوز کی ہے کہ شہد گرم کیوی شہد میں آپ تھوڑا سا ملٹھی کا پاؤڈر ڈال لیجئے اور پھر وہ لیں اور پھر آپ تھوڑی دیر کچھ نہ کھائیں تاکہ وہ اچھے سے آپ کی کلے میں لگی رہے اور آپ کو اس کا پورا پورا فائدہ ہو اور جی ساتھ ساتھ بتائیں کہ جی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو کومنٹس کر کے بتایا کریں یہ بات مجھے تاکہ مجھے پتہ شدہ کہ میری جو بھی میند ہے وہ میری بہنوں کو اچھی لگی ہے ساتھ ساتھ بچیوں کے ڈیزائن پر میں نے چھوڑنے نہیں ہے مجھے جو ملتے ہیں میں دکھا دیتی ہوں چونکہ بہت سی یہاں امائے ہوں گی جن کو تھوڑے تھوڑے سے ڈیزائنگ بچیوں کے بھی چاہیے تو وہ بھی جی آ جائے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو جی most most welcome to the channel اب آپ بالکل صحیح جگہ پہنچ چکی ہیں جلدی سے دور کریں اپنی لائف کی اس کمی کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی میں شامل ہو جائے اور جی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی آپ نے ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ تاکہ سب کو یہ ڈیزائن سمجھ جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے مجھے دینی ہے جی اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملوں گی دعاوں بھی یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور خوش رہیں